السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ٹی وی میں ہوں آپ کا میز با ملک ممنواز سوکی حضر خدمہ ناظرین میں نے ان کا پہلی بھی بچے کا انٹریو چلایا ہے اس کے بعد ان رنجاب داستان ایک اور درد بھری بتائی ہے جو کہ ان کے پاس سارے کوئی ثبوت بھی ہیں ایک پنجابی دی مثال ہے کہ اگے انیوں توجہ نہ بنی اور یہ بین رو رہی تھی کہ ان کے ساتھ تو آپ خود بتائیں بہن کہ کیا ہوا ہے یہ دانتوں والا کیا مسئلہ کا ہر بار کیسے لٹا دیا ہے یہ ذرا گرٹا لیں تو چار زیادہ بہتر ہیں ڈاکٹر رابیہ ہیں پروکی آزم روڈ کے اوپر ان کے پاس ہم گئے تھے آٹھ فروری کو پروکی آزم روڈ کے پنڈی میں ہاں جی تو انہوں نے یہ میرے دانتوں کی کٹنگ کی ہے اور یہ دو دانت انہوں نے روٹ کنال کی ہے جبکہ ان دانت جو روٹ کنال کی ہے ان میں پین نہیں رک رہا تھا تو میرے ہزمان نے کہا کہ ان کو ابھی آپ دانت نہ لگائیں ابھی آپ ویٹ کر لیں انہوں نے کہا کہ نئی دانتوں کے اندر سپیس آ جائے گی ابھی میں لگانے ضروری ہیں ابھی دانتوں کے اندر پین نہیں رکی تھی تو پھر میرے ہزمان نے کہا کہ چلو ہم ایک ایکسرہ کروا کے لے آتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ کیا ایشو ہے انہوں نے کہا کہ ایکسرہ نہیں کروانا آپ ان کو میں لگا دیتی ہوں انہوں نے آٹھ دن کے بعد دانت لگا دیے جبکہ میں صرف چائے اور راسی لیتی تھی اتنی مجھے زیادہ تکلیف ہوتی تھی میں کچھ کھا پی بھی نہیں سکتی تھی پھر ہم ایک مہینہ لگے رہے ہیں پھر ہم ان کے پاس بار بار جاتے رہے ہیں ان کو بتاتے رہے ہیں کہ ڈاٹر رابیہ صاحبہ جو ہے انہوں نے یہی کہا کہ کچھ نہیں یہ ٹھیک ہو جائے گا جب ایک بندہ ننگان آتا ہے تو اس کے اوپر کپڑے پہن لیتا ہے تو اس کو رام آ جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ٹھیک ہو جائے گا تو سر نے یہ جو ہے نا پھر انہوں نے ہمارے ساتھ رویہ اختیار کیا کہ جب ہم جاتے رہے ہیں تو بیچ میں ہمیں میڈیسن ہی دیتی رہی ہیں ٹیوبیں لکھ لکھ کے دیتی رہی ہیں میں میڈیسن کھا کھا کے میرا یہاں تھا کہ میدہ ڈیمج ہو گیا ہے تو پھر ہم تانگ آ گئے ہیں کہ ہم اتنا تانگ آ گئے ہیں پھر میں میدے کی طرف میدے کی میڈیسن لینے لگ گئی ہوں تو پھر ہم نے کہا کہ ایک ماہ کے بعد میں کچھ بھی کھاپی نہیں سکتی تھی پھر ہم نے کہا کہ میرے ہزمن نے بولا کہ ان کو کانڈی آپ دانت اتار دیں تو انہوں نے پھر یہی کہا کہ یہ جو دانت پین ہو رہی ہے میں اس بریج کے اندر ہی روٹ کنال کر دیتی ہوں تو پھر جب ہم نے کہا کہ میڈم آپ ایسا کریں کہ ایک ایکسرا کروا لیتے ہیں پورے بریج کا ہم خود کروا کے لے آتے ہیں تو آپ ایسے نہ روٹ کنال کریں آپ کو کیسے پتا چلے گا یہ دار جو اس میں پین ہے یا اس میں پین ہے مجھے بہت زیادہ تکلیف تھی تو انہوں نے کہا نہیں جب میں روٹ کنال کر لوں گی تو بعد میں ایکسرا لوں گی تو پھر جائے تو ہم گھار آ گئے پھر انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پیسے واپس کر دوں گی پھر ہم جب گئے دوبارہ تو پھر انہوں نے ہمارے ساتھ پہلے جو ڈاٹر رابیہ تھی انہوں نے کہا کہ آپ کے ہزبنڈ ہی بات کرتے ہیں تو یہ کیوں نہیں بات کرتی تکلیف کے معاملے میں تو میرے ہزبنڈ نے بولا میری وائف ہے تو میں ہی بات کروں گا اور کون بات کرے گا ان کے ساتھ تو جب ہم پیسے لے گئے ہیں تو پھر انہوں نے اپنے پاپا کو آگے کر دیا پھر وہ بات کر رہے تھے تو اور آرام آرام سے اور باتوں باتوں میں جھگڑا بھی کر رہے تھے یہاں تک کہ زیادہ جو ہے نا پھر ڈاٹر رابیہ اندر بیٹھی ہوئی تھی اپنی ممانی کا دانتوں کی کار رہی تھی کوئی کام تو انہوں نے کہا کہ بات ساب بہت ہو گیا میں نے بہت سن لیا باہر آگئے ہیں باہر آگئے کھڑی ہو کے انہوں نے لڑنا شروع کر دیا تو جب ہم گھر میں آنے لگئے ہیں تو پھر وہ اپنی چیر کے اوپر جا کے بیٹھ گئے ہیں تو پھر انہوں نے جب ہم دروازہ کھولنے لگئے ہیں تو پھر انہوں نے آ کے دوڑ کے مجھے مارا ہے یہاں تک کہ میرا پلیس کی دمکی دی انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ابھی کال کرتی ہوں پلیس کے حوالے کرواتی ہوں یہاں کہ انہوں نے میرا ڈبٹا بھی انہی کے کلیننگ بھی آئے ہیں اور ماسک بھی انہوں نے میرا کھینچا ہے پھر ہم آرام سے میرے ہزبند جو مجھے ننگے سر گھر لے کے آئے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ انہوں نے بہت زیادتی کیا اب ہم نے پیسے نہیں واپس لینے اب وہ ہمارا کسی اچھے ڈاکٹر سے ہم لاج کروائیں گے وہ اب افورڈ کر کے دے ہمیں ڈاکٹروں نے کہا ہے ایک لاکھ بیس ہزار پیہ اس کے اوپر خرچہ آئے گا انہوں نے زیادہ کٹنگ بھی کر دیا ہے اور یہ پانچ دانت ہیں اور یہ پانچوں دانتوں کی روٹ کنال ہوگی اور یہ دو داڑے ہیں ان سے صحیح روٹ کنال بھی نہیں ہوئی اور جو ہے اب دوبارہ ہم روٹ کنال کریں گے اور کیا پتہ یہ بات سکتی ہیں یا نہیں بات سکتی ہیں اور ہاں ڈاکٹر نے یہی کہا ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ اتنی جلدی نہیں لگانے چاہیے تھے جبکہ آپ کو بار بار تکلیف ہو رہی تھی تو انہوں نے یہی کہا کہ نہیں یہ ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ اور ان کے اندر دانتوں کے اندر سپیس آ جائے گی میں آٹھ فروری سے لے کے آج تک ہوتی ہوئی ہے میں وہ ذرا آپ دکھا دیں جس طرح یہ دیکھیں نظرین یہ ایک دار انہوں نے نیچے بھی فیلنگ کی ہے اور وہ بھی جب ہم فیلنگ کر دیا تو پھر ہم ان کے پاس گئے ہیں اور انہوں نے یہ بولا ہے کہ پھر اب روٹ کنال ہوگی پہلے انہوں نے سر جلدی میں کیا ہے روٹ کنال کی ہے روٹ کنال سوری نہیں کی انہوں نے فیلنگ کر دیا جب ان کے اندر بھی بہت زیادہ مجھے تکلیف ہو رہی تھی اس کا بھی انہوں نے ایکسرہ نہیں لیا کسی دانت کا کوئی ایکسرہ نہیں لیا تو انہوں نے اب پھر یہ کہہ دیا کہ اس کی روٹ کنال ہوگی اب یہ دانت آپ کے سامنے ہیں میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا جبڑا بھی نظرین کچھ دو چار دن پہلے دی گالے کہ خبریں ٹی وی تھے ساڑھے دوستن جنرلیسٹوں دس رہسن کی جناب ایک قیدیازم اسپتال دے چونہوں نے ٹھیک ٹھیک بچے نوں مار دیتا دیکھو کہ اگر ہوں ڈاکٹروں کہنے ہیں کہ انہوں نے جلدی نہیں سی کرنی چاہیے دی تو کیا وہ ڈاکٹر سی کون سی ساڑھے پھر وہ پنجابی سے گل کر دن کہنے ہیں کہ حکیم دے جان نہ خطرہ خدا گواہ میں اسپتالاں کئی باری واسطہ پہندہ ہے تو رون انہوں دے لاندہ ہے کہ یار اس طرح تفاہ دیکھ وہ جس طرح شیور دیا مرگیاں نوں یار ایک بندی چلو پیسے نہیں تو کوئی نہیں بین کتنا خرچہ آیا تے راج دے تھے انہوں نے سیر ہمارے سے تین تیس ہزار پہ لیا یہاں تک کہ جب یعنی یہ تو فیز لی نا باقی دوائیوں کو چھوڑ کے ہاں جی ہمارا خرچہ بھی بہت آیا اس کے ساتھ جو انہوں نے میرا علاج کیا میدہ بھی میرا ڈیمج ہو گیا میدے کی بہت مہنگی مہنگی میڈیسن میں کھاتی رہی ہوں اور میرا میدہ بھی ڈیمج ہو گیا اور داند بھی ڈیمج ہو گیا اب میں کہاں پہ جاؤں یہ داندوں کا علاج کرو ہوں میدے کا علاج کرو ہوں ناظرین تو اسی یہ گلدہ سوکے جس بندے نال بیٹ دی پہلے تا مطلبے وہ داندہ دا ایسی انہوں میدے تب ہی ہو گیا کہ زہر چیزیں پر اتنیا ہیوی دوائیاں دیتی ہوں گیا میں قصو میں پاک پردگار دی چوک کے کہنا کہ میں ایک دفعہ تھے ڈاکٹر لو دی بچی میرے انہوں نے رکا جب وہ خار سی جی تو میں انہوں نے لیا گیا تو انہوں نے کہا جی یہ دا اسا تیسٹ کرنا تو کہنا جی ٹائی فیڈ ہے اور بچی میرے انہوں نے پیار کر دی اس نے کہا کبھی بھی نہیں یہ دوائی دینا یہ جو بچہ جھٹکے بتا رہا ہے یہ کہتے ہیں فاظتری ٹیکہ لگایا یا جو بھی اس نے کہا یہ بچی کا دماغ تھٹ جائے گا اس نے کہا چھوڑ دو اوئی جناب ازا جا کے دوسرے کلینک تو کرایا کوئی جناب ٹائی فیڈ نہیں سی اگر دوائی کھوا دیں دے بچی تو کہی یہ تو میرے خود بھی تھی میں انہوں نے دنج بہت بیزی سا پتہ نہیں میں آنا جانا برنا میں وہ دو میں رپورٹر رکھ کے محنت کیس کرنا سی تو میرا خیال ہے کیا نام بتا رہے ہو بیٹا وہ ڈاکٹر رابیہ ڈاکٹر رابیہ ہے جی ڈاکٹر رابیہ صاحب بیربانی کر کے تو آڈے بھی کوئی بچے ہوں گے لیکن اتنا ظلم نہ کرو ناظرین میں تو اندرسنا ہوں اتنے دن لفافے چاہے گا میں کچھ تھوڑے سے نال ہو سکنا چلامہ کا فوٹیج دے بھی لیکن اتنا ظلم کہ یار بندہ اتنی تو سوچنا اس بندے نہیں پسلی کتنی ایسی کتنا وزن کتنا چوک سکتا ہے تو پھر نال جناب منت اسی پہلے ہک بیماری ہو تو دو ہی تری لاتی میدہ چھوڑ کے پتہ نہیں کی کیوں لگے گودیاں پھر پرنج بھی جانسی ہو کام دوائیوں جو ہوت دین دے رہے برحال میں ایک گزارش کرانگا جیڑے میکمین انہوں کنٹرول کرنا لے انہوں نے فیل فوریم صاف کرائے جاویں اور سب تو بڑھ لے انہوں نے پیسے واپس کرا کہ جتنا علاج ہونا انہوں نے علاج ٹھیک کران گزارش ہے بھی ورنہ بیٹا جتے تک ساڑھے کول ہوئی ہے میں پھر آپ بلاہ لے ساں سر یہ پوچھیں کہ اربابی اختیار سے کس نے اس کو ڈگری دیا ہے کہ اپنی چیر سے آکے اٹھ کے ڈگری یہ تھی ہے ہی کوئی نہیں خدا دی کس میں کہیا لوگا کول نہیں میں نو پتا ہے تھے کوئی نہیں پوچھتا ہے اس ملوک کے بیچ ڈگری ہے ہی کوئی نہیں ہے یہ تھی کول ہوئے گی جو بھی ہے ڈگری ہی تھے ہے بھی کوئی نہیں اور بڑے بڑے جگہ تھے لوگ بیٹھے ویلو ڈگری ہیں تھے وزیراں کول جائلی نو ڈگری ہیں تھے پیلتاں کول جائلی نو ابائی جاز پہ چلانے نو یہ مارنے کا اس کو کسے نے حکم دیا ہے سار ہاں اور دوسری چیز ہے کہ مارنا اوکو جایا آپ کے پاس وہ بھی فوٹیج جو مار رہے تھے نہیں مارنے دی اوکو کیوں میں باہر نکلے ایسی دروازے بھی چاہیے تو انہیں پیچھوں آکے مارے آگیا تو پہاں اسنو چڑھایا آگیا اس دی ویلیو دی مناسے باقی جلدیاں اس نے گلہ کیتیاں بتمیزی نہ کیتیاں گیاں کہ چپ کر کے بیٹھ جو چھوڑنا کو تو سارا بھی میرے پوڑ ناظرین اقام بالا تاکہ گزارشیں انہیں مظلوم نال انہیں کاربار تا انہیں لٹ گیا دنڈا نے جبڑے انج کارڈ چھوڑیں میدہ گردے انج خراب کار چھوڑیں ادھے تے کوئی انہیں انصاف دے لاؤں اسی دنہ ملک نواز سوکنی دے اجازت اللہ سونے نیا والے پاکستان زندہ بار